بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس میں جو انہوں نے ڈیوائیڈ کے نمبرز کو سیونٹی مارک اور تھرٹی مارک تو جو سیونٹی مارک کا پورشن ہوگا تو اس میں پاکستان سٹیڈیز، اسلامی سٹیڈیز، جنرل نالج انکلونگ کرنٹ افیرز ایوری ڈی سائنس اینڈ اردو کے ایم سی کیوز ہوں گے اور جو تھرٹی پرسنٹ کا جو مارک سوالا پورشن ہوگا تو اس میں کمپیوٹر، بیسکس، انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو شامل ہوں گی تو اسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو اگر یہ بکس پی ڈی ایف کی فارم میں فری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ ریکومیٹ کی تو وہاں سے آپ جو آسانے کی ساتھ جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے تو وہ ویب سائٹ میں نے یہاں پر بھی دوبارہ میں نے شامل کیا تھا کہ اگر کوئی وہ پرانی والی پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھ سکا تو یہاں پر جو اس ویڈیو سے جو اس لینک پر چلا جائے اور یہاں سے آسانے کی ساتھ بکس جو آسانے کی ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکے تو اس جو ویب سائٹ ہے اس کے لینک چاہے اس ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہوگا تو آپ وہاں جا کر ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈریکٹلی کلک کر کے وہاں سے پھر آپ جو اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر پیپر ون کی بھی فری بکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پیپر ٹو کی بھی فری بکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو ہارڈ فارم میں بکس نہیں لینے چاہتے ہیں مظلہ بک ڈپوس نہیں لینے چاہتے بلکہ وہ چاہتے تھا کہ فری میں ان کے کام چل جائے اور مومبائل یا لیپٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے سے تیاری کر سکیں یہ تو ان لوگوں کے لیے یہ لینک تھا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نظر کمزور ہوتی ہے لیپٹاپ پر مومبائل پر یا یا ان کے پاس یہ چیزیں اویلیب نہیں ہیں تو ظاہری سے بات ہے انہوں نے تو پھر جو ہارڈ فارم بکس لینی ہے مظلہ بک ڈپوسی بکس لینی ہے تو ان لوگ کے لیے میں جو تین بکس جو ریکمینڈ کرنے لگوں تو نیکسٹ میں آپ کو ابھی بتانے لگوں ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر جو کہ انہوں نے بک رکھی ہے تو یقین ہے آپ سے سے پہلے بھی اس کے بارے میں جو وہ پہلے ویر ہوں گے یہ پی پی ایسی ایم سی کیوز مارڈل پیپرز بائی ایڈوانس پربلیشر اور ان کو ہم کہتے ہیں ہم دیاز جائد والی جو ہے وہ مارڈل پیپرز بھی ہمیں سے کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا سیوٹی سیکس ایڈیشن آ چکہ ہے تو اس میں جو تو ان مارڈل پیپرز میں جو بیسیکلی یہ جو بھی پوسٹیں آتی رہتے ہیں پی پی ایسی میں تو ان کے ہر ایک جو ایم سی کیوز ہیں جو ہر ایک پیپر ہے وہ اس کے اندر شامل ہے پھر اس کے اب جو آج جو پلیس پلیس ڈپارٹمنٹ میں جو اسسسٹنٹ کے پیپر وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا اگر بعد ویل ایڈیشن میں ہوگا صحیح اس بات ہے جو آج ہوئے تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے میں جس فر ایسیمپل آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ بھی شامل ہوگا اس کے علاوہ کسی اسسسٹنٹ ڈریکٹر نیب کا پیپر ہوا ہے یا کوئی جو بھی پیپر ہوئے ہیں تو وہ اس کے اندر شامل ہوں گے یہ جو اس میں جنرل پوسٹ کے لیے مارڈل پیپر ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کا جو پیپر ٹو کور ہو سکتا ہے جس میں ایوری ڈی سائنس کمپیوٹر جنرل نالج اسلامیات یہ سارے کی ساری چیزیں ان پیپرز کے اندر شامل ہیں تو میں اس بک کو نمبر ون رینک پر رکھوں گا کہ یہ آپ نے لازمی لینی ہے تو یہ جو اس بک کی پرائز جو گیارہ سو ہزار روپے ہے تو آپ اس کو آسانی کی ساتھ آپ لے سکتے کسی بھی بڑے بگٹے پور پر آسانی کی ساتھ آویلیبل ہو جائے گی آپ کو تو اس کے بعد نمبر ٹو پر بک میں نے رکھی ہے یہ کارفان بالم یہ بک ہے تو اس میں جو ہے وہ تمام سبجیکٹس کی جو ہے وہ مرڈل پیپر یا ایم سی کیوز ہوئے رہا موجود ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں جو ہے ون پیپر ایم سی کیوز ہیں مطلب ہر پیپر کے حوالے سے اگر جنرل نالج ہے تو اس کی بھی کافی زیادہ ایم سی کیوز ہیں پاکستان سٹیڈیز کرنڈ افیر مطلب ہر چیز کو انہوں نے جو بھی پیپر کے اندر جو بھی تصیل دار اور نایر تصیل دار کے پیپر میں جو بھی چیزیں آنے والی ہیں تو اس بک کے اندر جو ہے وہ تو دو پوائنٹ وہ شامل ہیں تو اس کو میں نے نمبر ٹو پر رکھا ہے تو یہ پیپر ٹو کیلئے آپ کو پہت سے دہل فل ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نمبر ٹری بک میں آپ کو بتانے لگو یہ پیپر ون نایر تصیل دار اور تصیل دار والا جس میں جو ہے وہ انگلیش والا جو انڈرٹ نماز کے پیپر ہوگا تو اس میں شامل ہے تو اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ فرانٹ ٹائٹل میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہوئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹنگ پریسیز رائٹنگ ریڈنگ کمپریانشن گرمائر اور انڈوکیبلری کریشن گروپ گروپنگ آف ورڈز پیر آف ورڈز ٹرانسلیشن ایڈیم آف ورڈز مضب ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے یہ کروان بک آوس والوں کے بک ہے اور اس کو جو ہے وہ آفیس کریم داد چکتائی سے آپ نے اس کو فرائٹ کیا ہے تو یہ تین بکس میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں ریکمینڈ کرنی تھی تو یقیناً اگر آپ ان بکس جو سٹیڈی کریں گے تو آپ کا پیپر جو آسانی ساتھ آپ جو اس کو اٹیمٹ کر سکیں گے تو آخر میں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں چھوٹا سا کہ ابھی بھی جو اپلائی ہو رہا ہے تو آپ اپلائی کریں لہس میں اس کے اندر اپلائی کریں چاہے بھی اپلائی کریں اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں چاہے آپ کو کٰی بھی سب جو اس کے اندر لازمی اپلائی کریں ابھی آپ آپ اپلائی کریں گے دو مینوں کے بعد تقریباً اس کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ دل لگا کر ابھی اسے تیاری کریں یقین چاہیں کہ ہمیابی آپ کو مقدر بن جائیے اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کا حامی ہو ناصر ہو اور ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کمیابی سے نوازیں اگر ابھی بھی آپ کی سین ویڈیو کوئی سین ویڈیو کے والے جو میں نے ریکمینٹ کیا ہے سوالے سے یا کوئی اور تحصیل نائب تحصیل دار کے والے سے کوئی بھی آپ کوئی سین ویڈیو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کمیٹ سیکشن کو کمیٹ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو جلد سے جلد اس کا رپلائی کروں گا تو ویڈیو کے اینڈ پہ میری آپ سے ایک ایلتماس ہوتی ہے میرے چینل آپ آئیٹی والد کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن برکل کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ نئے آنے والی جو ہے وہ ویڈیو سے ان کے اپڈیٹس مل سکے تو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس کے حوالے سے بہت ساتھ فائدہ ہوگا کہ ان کے جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں ان میں بھی میں تصیل دار اور نئے تصیل دار کے حوالے سے جا ہوں ویڈیوز بنا ہوں گا کہ آپ اس کی کیس حساب سے تیاری کر سکتے ہیں یا پھر جو ان کے جو ڈیوٹی یا رولز کے ہوتے ہیں تصیل دار نئے تصیل دار کے ان کی پیوگرہ کتنی ہوتی ہے ان کو گھر وغیرہ ملتا ہے یا نہیں پوسٹنگ کہاں پر ہوگی ان کو گاڑی ملتی ہے یا نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جا ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر چاہے وہ کور کروں میں انشاءاللہ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ساتھی ساکھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ اور اللہ حافظ